بسم الرحمن الرحیم اسپیرنٹس آج ہم لیکچر نمبر تھری ہے اس میں ہم نوٹس بنانے کے اوپر اور رائٹنگ کے پرنسیپلز کے اوپر بات کریں گے کہ آپ نے نوٹس کیسے بنانے ہیں اور رائٹنگ کی کیا امپورٹنس ہے اور رائٹنگ پریکٹس کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں نوٹس کی طرف جب بھی آپ کو ریڈنگ کرتے ہیں آپ نے بیسیکلی جو اپنے نوٹس ہیں اپنی ریڈنگ سے ہی ایکسٹریکٹ کرنے ہیں جو بھی آپ ریڈنگ مٹریلز کر رہے ہیں اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کنسیپٹ ہے جو آپ کو اپیل کیا یا کوئی کنسیپٹ کوئی کوٹیشن ہے کوئی فیمیس سینگ ہے کوئی پروورب ہے کوئی اقتباس ہے کوئی کسی سپیچ کا ایسا ہے جیسے قیدعظم محمد علی جناح کی وہ سپیچ ہے کہ you are for you to go to your temple you are for you to go to your masks یعنی اس کو ہم use کر سکتے ہیں منورٹی رائٹس کے بارے میں تو ایسے جو فیمیس قسم کی سپیچز ہیں کوئی کوٹیشن ہیں کوئی اقتباسات ہیں کوئی کمپیرزنز ہیں جیسے یہ کویسٹن آیا بابی ریسنٹلی کشمیر اور نگوردنو کاراباہ کے درمیان کیا سیمنیریٹیز ہیں کیا ڈیفرنسز ہیں اس کے اوپر کویسٹن آیا تو کمپیرزنز میری امپورٹنٹ آپ کی ریڈنگ میں ڈیٹا ہے فگرز ہیں کوٹیشن موس میں رینکنگ ہیں جیسے ایچ ڈی آئی ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس پر کسی کنٹری کی کونسی ریکنگ ہے ٹرانسپیرنس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے فگرز کے مطابق کون سا ملک کہاں پہ فعل کرتا ہے کون سے نمبر پہ ہے اسی طرح ایکزمپلز ہیں کے سٹیڈیز ہیں آرگومنٹس ہیں سرویز ہیں رپورٹس ہیں تھیوریز ہیں ان کو آپ نے اپنے نوٹس کا حصہ برانا ہے ہر وہ چیز آپ کے نوٹس کا حصہ ہوگی جو آپ کی کسی آپ کے جو ہے مین آرگومنٹ کو سٹ رینکٹن کریں تو ایسی جو ایسی انفارمیشن ہے وہ آپ نے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اب اس کو نوٹ ڈاؤن کیسے کرنا ہے کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں نوٹس جو ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ نوٹس بنانا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ آپ دیگر اگزام جو ہیں انلائک کامپیٹ اگزام اس میں آپ کے پاس ایک ہی ریسورس بک ہوتی ہے وہی آپ سٹیڈی کرتے ہیں وہی آپ ریپروڈیوز کرتے ہیں چونکہ سی ایسیس میں آپ ایک بک سے تیاری نہیں کرتے بلکہ آپ ایک رسرچ ورک کرتے ہیں اور ایک ایک سٹیڈی ہوتی ہے لہٰذا اس کے لیے نوٹس اس لیے بزروری ہے کہ آپ کو اپنا میٹریل جو ہے وہ کمپائلڈ فارم میں ایک ہی جگہ پہ کمپوزڈ فارم میں چاہیے تو اس لیے اگر آپ نوٹس بنانے کی عادت نہیں رکھتے تب بھی اس کو اڈاپٹ کریں اب نوٹس کیسے بنانے ہیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نوٹس ہمیشہ آپ شارٹ بنائیں جتنے شارٹ ہوں گے اتنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ نے سیم چیزوں کو ریپروڈیوز نہیں کرنا ان کو ہم نوٹس نہیں کہیں گے وہ تو چیزیں کتابوں میں بھی آویلیبل ہیں پھر وہ اتنا ٹائم زیادہ کنزیوم آپ کا ہو دے گا کہ وہ بہت زیادہ ٹائم لے اس لیے نوٹس ہمیشہ ہمیشہ شارٹ ہوتے ہیں ہنٹس کی فارم میں ہوتے ہیں کلیوز ہوتے ہیں ڈیٹیل اس میں نہیں ہوتی البتہ جو یہ چیزیں ہیں جیسے کوئی کوٹیشن ہے سینگ ہے وہ جو کہ آپ نے ہو بہو ریپروڈیوز کرنی ہو کوئی ایسی چیز جو آپ نے ہو بہو ریپروڈیوز کرنی ہو اپنے پیپرز میں اس کو آپ ریٹیل میں لکھیں گے ادروائز فریزل فارم میں استعمال کرسکتے ہیں کوٹیشن بلٹ پوائنٹس کی شکل میں یہ چیزیں ہوئی نوٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ریڈنگ پڑھ رہے ہیں اس کا کرکس جو ہے وہ آپ اس پہ لکھ لیں اپنے نوٹس میں لکھ لیں اور وہ کرکس پڑھنے کے بعد آپ کو پوری ریڈنگ آپ کے مائنڈ میں آ جائے آپ نے ایک بک پڑھی ہے جو ایک سو پیجز کی بک ہے فرگرم پر اس کی اوپر آپ نے نوٹس پنایا ہے پچاس ساٹھ پیجز کی تو پچاس ساٹھ پیجز نوٹس کے پڑھ کے آپ کے جو نوٹس ہیں ان کے پچاس پیجز پڑھ کے پوری بک کو ریکال پر ریکال کر پائیں کہ اس بک میں کیا تھا اور اور کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن ڈیٹا یا کنسپٹ جو ہے وہ مسنگ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی امپورٹنٹ چیز آپ کے نوٹس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے اسپیشلی وہ جو پوائنٹس جو آر ایڈی آپ کے کنسپٹ کا حصہ ہیں اور جن کو آپ خود لکھ سکتے ہیں تو اس کو جسٹ کلیو کی فارم میں لکھیں ہمیشہ وہ پوائنٹس لکھیں جن کو آپ نے فلی انڈسٹوڈ کیا ہو فلی انڈسٹینڈ کیا ہو فلی کمپری ہنڈ کیا ہو نوٹس کا حصہ وہ چیزیں نہ بنائیں جن کو آپ نے سمجھا نہ ہو جن کے بارے میں آپ کی انڈسٹینڈنگ فالٹی ہو لرننگ کے کچھ یہ پرنسپلز ہیں جو آپ لرن کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں جو آپ سیکھتے ہیں اس کو اپلائی کریں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو ٹاپک آپ پڑھتے ہیں جب اس کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ ٹاپک آپ کو اپنی ڈسکیشنز میں آپ کو کلیر ہوتا جائے گا آپ جب پڑھاتے ہیں کسی کو یا کسی بہت سارے کمپیڈنٹ لوگ بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ اس کو مشکل امتحان سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیٹ سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹاپک ہے لیٹ سے کشمی ریشو کر لیں اس کی اوپر آپ ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں وہ آرٹیکل اتنا مشکل لینگویج میں لکھا ہوا ہے آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو کشمی ریشو ہے بہت مشکل اس کو انڈرسٹیند کرنا حالانکہ کوئی دوسرا آرٹیکل کسی اور آرٹیکل کا دیکھیں گے تو اس نے اسی کو آسان زبان میں لکھا ہوگا اگر آپ کو کوئی ایسا میٹریل مشکل زبان میں ملے اور آپ اس سے ڈیس ہرٹ ہوں تو آپ یہ سوچئے گا کہ یہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اس میں وہ ٹاپک وہ کنسپٹ آسان زبان میں بھی کسی اور نوٹس میں ہو سکتا ہے تو جو مشکل پیراگراف ہو مشکل آرٹیکل ہو اس پہ افرٹ کریں اگر سمجھ نہیں آتی جس کو چھوڑ دے ڈیرے پلینٹی اف ریلیونٹ مٹریل اور بہت سارے رسورس مل جائیں گے بہت سارے سورس مل جائیں گے جس سے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو جو بھی مشکل پیراگراف آپ پڑھتے ہوئے آئے کوئی مشکل بک آپ کو مل گئی ہے کسی ٹاپک کے اوپر اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا اس سے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اب یہ میرے بس کا کام نہیں ہے آپ کو وہ ٹاپک جو ہے وہ کسی اور سورس سے بڑا آسان زبان میں لکھ ہوا مل جائے گا اور آپ کے سارے کنسپٹ کے لئے کر دے گا جیسا کہ ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ مختلف آرٹیکل پڑھتے ہیں تو آپ کے وہ کنسپٹس جو ہیں وہ ڈیفرینڈ آئنگل سے کریئر ہوتا چلے جاتے ہیں ہمیشہ آپ اپنے ایک کتاب اپنی ایک نوٹ بک بنائے جس پہ اپنے کوئیسٹن لکھیں گر آپ کوئیسٹن ہے آپ کے مائنڈ میں وہ لکھیں اور آپ کو آج کل کے جتنے بھی سورس آف انفرمیشن ہیں وہ آپ کو آپ کے کوئسٹن کے جواب مل جائیں گے تو اپنے اندر کیوریسٹی بڑھائیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کوئسٹن کریں بھی صحیح اور کوئسٹن کے اپنے پاس محفوظ بھی کریں جو آپ سوچتے ہیں کوئسٹن ہی بسکلی آپ کے علم کی بنیاد ہے اچھا نوٹس بنانے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے تجھے ہے کہ جب آپ نوٹس بنانے ہیں تو آپ کو پوری کتاب کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ اور کیونکہ آپ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو فوراں ریکال کر لیتے ہیں آپ ان کو فوراں ریکال کر لیتے ہیں فوراں آپ کے مائنڈ میں آجاتے ہیں دوسرا جب آپ ریویجن کرتے ہیں سپیشلی پیپرز میں کیونکہ سی ایس ایس یا سی ایس ایس کا جو پیپر ہے وہ ایک دن میں دو پیپرز ہوتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے ریویجن کا تو آپ پوری کی پوری کتابیں تو ریوائز نہیں کر سکتے نوٹس آپ نے اپنے حساب سے اپنے ورڈز میں لکھے ہوتے ہیں وہ آپ آسانی سے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں اور ہوتے بھی چونکہ شارٹ ہیں بریف ہوتے ہیں اور کنسائز ہوتے ہیں تو آپ کو ریویجن میں آسانی رہتی ہے تیسری چیز اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو فوکس رکھتے ہیں فوکس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ ان کو ایک دفعہ دلکھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سا اسپیکٹ مسنگ ہے لیٹس سے آپ نے کشمیر ٹاپک کو تیار کیا تو آپ اس میں دیکھا اپنے اور پھر اس میں یہ ذہن میں رکھیں آپ نے ایک دیکھا صاحب کا پیپر میں اور اس میں یہ تھا کہ یہ ہیومر رائٹس ویلیشن کا ذکر نہیں ہے آپ کے نوٹس میں تو آپ اس پچھلے پیپرز کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹاپک جو تیار کیا اس میں کون سا اسپیکٹ مسنگ ہے لیٹس سے اس دفعہ کوششن آیا نگورنو کاراباک کا کمپیرزن تھا کشمیر کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نوٹس میں اگر یہ چیز مسنگ ہے تو اب اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو کمپیرزن بھی آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو نوٹس آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیفیشنسیز کہاں پہ کر رہے ہیں اگر آپ نوٹس بنائیں گے نہیں تو آپ کو یہ نہیں پیدا چلے گا کہ آپ نے ایک ٹاپک جو تیار کیا ہوا ہے اس کے کون سا اسپیکٹ کے اوپر آپ کا نالج جو ہے وہ کم ہے تو نوٹس آپ کو ایک قسم کا سیلف انیلسیز کرنے کا موقع فرام کرتے ہیں کہ اب آپ کا یہ اسپیکٹ یہ اوپر اس کے علاوہ آپ فوکسٹ اس لیے رہتے ہیں کہ آپ اسی ٹاپک پہ فوکس کرتے ہیں ٹاپک آپ نے ہمیشہ تیاری اپنی ٹاپک پہ ٹاپک ہی کرنی ہے پہلے ایک ٹاپک پہ سرچ کریں اس کو تیار کریں پھر نیکس ٹاپک کی طرف موقع کریں اچھا جب آپ کے سارے نوٹس بن جاتے ہیں تو آئیڈیلی کیونکہ آپ نے درمیان میں بھی رویزن کرتے رہنا ہے پیپرز سے پہلے بھی لہذا پیپرز کے دوران آپ کے جو ایک سبجیکٹ کے نوٹس ہیں وہ آپ کے چار سے پانچ ہنٹے میں آپ روائز کرتے ہیں اور پیپرز کی رات آپ یہ نہ ہو کہ آپ ساری رات جا کے سٹڈی کرتے رہے اور صبح جو ہے بغیر نیند پوری کیے پیپرز میں جا کے بیٹھ رہے ہیں تو ہمیشہ نوٹس آپ کے چار سے پانچ ہنٹے میں روائز ہو جائیں تاکہ آپ اس رات نیند بھی پوری کریں اور نیند پوری کر کے اچھا سا بریپ فاسٹ کر کے آپ پیپرز میں جا کے بیٹھیں اب ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جو اپنے نوٹس بنانے ہیں وہ ٹاپک وائز بنانے ہیں لیٹسے مثال تا ہوں کشمی ریشو کی کشمی ریشو کو جب تیار کرنا ہے آپ نے یہ اب کشمی ریشو جو ہے یہ پاکستانہ فیر کا بھی ٹاپک ہے یہ آپ کرانٹہ فیر کا بھی ٹاپک ہے اور یاد رکھئے گا یہ آپ کے ایسے میں بھی آ سکتا ہے یہ کسی حد تک اسلامیات میں بھی اس طرح کا کوششن پوچھا جا سکتا ہے اچھا اوورال یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اوائی سی کا بھی اس میں بھی اس کنٹیکس میں بھی آ سکتا ہے کہ اوائی سی کے کیا کیا فیلئرز ہیں تو ہم اس طرح کے جو مسلم مسلم کنٹریز کو جو ایشوز درپیش ہیں ان کو بھی ہم بنا سکتے ہیں کہ یہ بھی ان کی ناکامیوں میں شمار ہوتے ہیں تو کشمی ریشو آپ نے لیا کشمی ریشو کو آپ تیار کریں گے پھر اس کے بارے میں جتنے بھی پرانے پیپر دائے ہیں کرانٹ آف ایر میں پاک آف ایر میں ان کو آپ لسٹ کریں ان کی لسٹ بنانے کے بعد آپ پھر اس کی روشنی میں ان اسپیکٹ کی روشنی میں اس ایشو کو تیار کریں گے اس طریقے سے یہ آپ کے پاس اس کے بڑے کمپریہنسر نوٹس تیار ہو جائیں گے پھر آپ اگلیٹ اپلے کی طرف موف کریں گے اچھا ایک اور چیز ہے یہ پیپر کی پریزنٹیشن کی بارے میں ہے کوشش کریں آپ میپس بنانے کی ایون آپ اگر آپ نے جغرافیا نہیں بھی پڑا ہوا تو میپس بنانے کی پریکٹس کریں اس کے لیے کوئی ہارڈ ڈ فارسٹ رول نہیں ہے جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو آ جائے گا اس کے لیے آپ کا کوئی پینٹر ہونا کوئی بہت زیادہ آپ کی ڈرائنگ سکیلز ہونا ضروری نہیں ہے جسٹ آپ نے مولٹ میں بنانا ہے کچھ اور میپس کی پریکٹس کرنی ہے ڈیلی پریکٹس کرنے سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا رف سکیچ بنانا ہے کوئی سکیل نہیں اس میں یوز کرنا رف سکیچ پر بنائیں رف سکیل پہ بنائیں اور آئیڈیالی آپ کے اگرام میں بناتے ہیں ریلیمنٹ میپ تو وہ تین سے چار منٹ میں بننا جانا چاہیے پیپر ایسے کے پیپر میں کوئی میپ نہیں ہوتا کوئی فلو چارٹ کوئی ڈائیگرام نہیں بنانی ہوتی آپ نے زیادہ تر جو ہیں وہ ورلڈ میپ بنانا ہے کہ جس میں کنٹینٹس کے ڈویئنس ہو ہو یا اوورال میپ آپ کنا چاہیے پھر جو ریجنل بلالکس ہیں ان کے میپ ہیں یہ آپ ان کی پرکٹس کر سکتے ہیں پاکستان کا میپ آپ کو رانہ آتا ہو میڈل ایسٹ کا میپ رانہ آتا ہو سب کانٹینٹ کا میپ آپ کو جس میں کشمیر شو ہو رہا ہو بنانا ہے میپ کشمیر کا میپ بنا لیں کون سیسا ازاد کشمیر میں ہے کون سیسا جمعی کشمیر میں ہے اچھا مسلم مرلڈ کا میپ سیتنا ادر میپ جو ہیں ریلٹنگ تو دی کنفلیکٹس ہیں ایشوز وہ آپ بنانے کی پرکٹس کریں گے آپ ہر روز اگر آدھا گھنٹہ نکالتے ہیں میپ آنے کے لیے کچھی پینسل لے کے تو یہ آپ اس کو ضرور کریں اور یہ آپ نے پیپر میں وہاں یوز کرنے کرنے کرنٹا فیر میں جہاں پہ ریلیونٹ ہو تو میپ سے آپ کے جو مارکس ہیں وہ ایک سوا ایک کوئسٹن میں اب کا ہو سکتا ہے ایک نمبر کا اضافہ ہو جائے اور اگر اپنے دو تین میں اپنا دو تین نمبر آپ کے اضافی آ سکتے ہیں تو یہ دو مارکس ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آپ کے ایلوکیشن میں آگے آپ کی جو گروپس ہوتے ہیں ان میں ایک ایک مارکس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اب آتے ہیں ہم رائٹنگ کی طرف رائٹنگ جو ہے جیسے ریڈنگ کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں جیسے کرٹیکل تھنکنگ ہے جیسے برین سچارمنگ کی امپورٹنس ایسی طرح رائٹنگ کی بھی امپورٹنس ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے ہم اس میں یہ بات کریں گے کہ رائٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اب اچھا اپنے رائٹنگ جو کرنی ہے وہ ہمیشہ پیرا گراف فارم میں کریں پیرا گراف فارم میں رائٹنگ ایسے ہوتی ہے کہ آپ جب ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جنرل سنٹنس لکھتے ہیں وہ سنٹرل آئیڈیا ہوتا ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ کرپشن پاکستان یہ ایک قسم کا جنرل سنٹنس ہوتا ہے اب اس سنٹنس کو آپ نے سپیسیفک سپورٹ کرنا ہے یہ آپ کا آرگومنٹ ہے اس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے سپورٹ آپ کم چیزوں سے کرتے ہیں وہی جو ہم نے چیزیں بزیان کی ہیں یہ چیزیں جو نوٹس کے بارے میں لکھی تھیں یہ والی چیزیں کنسیپٹ سے کوٹیشن سے پروورب سے اکتباسات سے کوئی ڈیٹا سے کمپیرزن سے اب آپ نے دوسرا سنٹنس ان چیزوں کی فارم میں لکھنا ہوتا ہے اور کوئی آپ نے کیس ٹیڈیز لکھنی ہے کوئی سروے کا حوالہ دینا ہے کوئی رپورٹ تاکہ آپ کا سنٹرل آئیڈیا جو اپنے شروع میں لکھا ہے اس کو آپ سپورٹ کریں اس میں آپ نے دوسرا مثال کے طور پر میں ایک حوالہ دے رہا تھا ایک سنٹنس لکھنے لگیں کہ کرپشن پاکستان has increased over the year اب آپ اس میں ٹرانس پرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیں گے کہ اس کی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس پہ اس میں پاکستان کا وانٹ پرنسی فورس نمبر ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت زیادہ امپروف کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح پاکستان اس سے پہلے آہ نائنٹین میں یا ٹوئنٹی میں ایک سو بیسے نمبر پہ تھا اور اس کی پوزیشن اور خراب ہو گئی مزید جو ہے وہ خراب ہو گئی تو اس طریقے سے آپ نے چھے سے دس سنٹینس میں آپ نے جو پہلے شروع میں بات کی ہوتی ہے پہلا سنٹینس اس کو آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر آپ کا جو پیلاغراف ہے وہ چھے سنٹینس کا بھی ہو سکتا ہے میکسیم اس کو دس سنٹینس سے اوپر نہ لکھے جائیں آخری سنٹینس جو آپ اپنے پیلاغراف کا لکھتے ہیں وہ آپ اسی پہلے والے سنٹینس کو دوبارہ ریکیپ کرتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کیلئے آپ پچ پاس پیپرز کو ضرور ٹیمٹ کریں پھر جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ کسی ریلیابل ٹیچر سے چیک کر رہے ہیں کہ آپ کی جلتیاں جو ہیں اگر وہ چیک نہ کی جائیں تو وہ بار بار آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو چیکنگ جو ہے وہ کسی ریلیابل ٹیچر سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ایک دفعہ آپ کی کل گئے کہ یہ میری مسٹیک ہے تو آپ اس کو کور کر لیں گیا آپ سیم مسٹیک کو بار بار ریپیٹ کہتا رہیں گے تو ہم نیکسٹ لیکچر میں ٹائم منیجمنٹ کے اوپر بات کریں گے ابھی ہم نے سبجیکٹ سیلیکشن کے اوپر بات کرنی ہے سی ایس ایس کے سبجیکٹ کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے جو پی ایم ایس کے سبجیکٹ لیشن کے اوپر بات کرنی ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں